ایک یو ایبنز بیٹر دن یور ایکسپیکٹیشنز نماز جو فرض ہے وہ قائم کرو زکاة جو فرض ہے اس کو ادا کرو رمضان کے روزے رکھو ان عمال کو تم کر لو تم کیا ہو جاؤ گے جنتی اس ناکے سے جواب دیا کہ میں اس پر کوئی کمی زیادتی نہیں کروں گا بس جو آپ نے فرمایا نہ اس میں کمی کروں گا نہ اس پر میں کیا کروں گا زیادتی کروں گا تو اللہ کے نبی نے ان کے جانے کے بعد فرمایا جو یہ چاہتا ہے نا کہ میں دنیا میں جنتی دیکھوں اس کو دیکھ لو جو چاہتا ہے کہ میں دنیا میں جنتی دیکھوں وہ اس کو دیکھ لو اب یہاں پر ہمیں کیا بات سمجھ میں آئی دیکھیں تابد اللہ ولا تشرک بھی شیعہ اس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ آگے وتقیم السلام وتعبد الزکا تصوم رمضان اس کا تعلق عملی زندگی کے ساتھ تو گیا کہ جب تک ہم ایمان اور عمل ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ نہیں تھامیں گے ہمیں نجات نہیں مل سکتی پھر ایمان کا تھامنا کیا مطلب اس کے تقاضے پورے کیے جائیں تقاضے چل رہے ہیں جگہ بعد دیکھ رہے ہیں کیا کیا تقاضے ہیں اور عمل کیا ہے جب تک ہم اپنی عملی زندگی بھی اس ایمان کے تقاضے کے مطابق نہیں گزاریں گے تو نجات بڑی مشکل ہے پھر آگے جو اس نے کہا کہ لا عزید علا حضا ولا انکس کمی زیادتی نہیں کروں گا کیا مانا جیسے آج کے لئے ہمارے معاشرے میں کمیاں بھی ہو رہی ہیں زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں کمیاں بھی ہیں اور زیادتیاں بھی ہیں کمیوں کو ہم تعبیر کرتے ہیں الہاد کے ساتھ اور زیادتیوں کو تعبیر کرتے ہیں بدعات کے ساتھ الہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے دین کے جو مسائل ثابت شدہ ہیں ان کا انکار کر دینا کوئی جہاد کا انکار کر دے کوئی نماز تراوی کا انکار کر دے کوئی زکاة کا انکار کر دے ختم نبوت کا انکار کر دے تو وہ ملحد ہے کیوں اس نے دین کے جو مسائل ثابت شدہ تھے ان کا انکار کر دیا اور اس کے مقابلے میں ہے بدعاتی وہ کیا کرتا ہے کہ دین کے جو مسائل ثابت شدہ ہیں اس کا انکار تو نہیں کرتا اس میں اضافہ کر دیتا ہے اس میں اضافہ کر دیتا ہے اگر آپ اس کو مثال سے سمجھ جیسے یا چونکہ آرگینک ماحول ہے ہمارا بھی فصلیں بھی ہیں کھیتیوں کی بات بھی ہوتی ہے تو جب بھی فصل کاش کی جاتی ہے تو اس میں دو طرح کے مسائل پیش آتے ہیں ایک تو خدرو جڑی بوٹیاں جو وہاں پر اگاتی ہیں اور دوسرا مسئلہ سنڈیاں کیڑے مکوڑے جو فصل پر حملہ آور ہو کر اس کو خراب کر دیتے ہیں تو خدرو جڑی بوٹیاں اس یہ مثال ہے بیدت کی کہ کسان کا مطمئن نظر کیا تھا کہ میں نے ایک کپاس یا گندم کی فصل اگانی ہے اس کے ساری محنت اس بنیاد پر تھی لیکن دیکھا دائیں بائیں کوئی خدرو جڑی بوٹیاں کچھ اور چیزیں بھی نکل آئیں اب وہ کسان کیا کرے گا کیار یہ جو کچھ میں دے رہا ہوں میں تو اپنی فصل کو دینا چاہتا ہوں یہ خدرو جڑی بوٹیاں بھی اس میں سے حصہ لے لیں گے لہذا پہلا کام یہ کرو انہیں کٹو یہاں سے انہیں کٹو ختم کرو نکالو کہ یہ زائد چیزیں ہیں جو ہماری فصل کو خراب کریں گی تو یہ ہے مثال بدد کی کہ وہ زائد چیزیں ہیں یہ خدرو جڑی بوٹیاں ہیں جو دین کی فصل کے اندر اگا دی گئی ہیں اب ہوگا کیا دین کو نقصان ہو جائے گا اس سے کہ جب ایک بدد رواج پاتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک سنت عمل سے ختم ہو جاتی ہے بدد کے پھیلنے سے سنت کیا ہوتی ہے آج سنت کو دیکھ لیں آپ جس حساب سے بدد کا رواج ہے اس حساب سے سنت کا اعتمام ملکل نہیں ہے کیوں یہ خدرو جڑی بوٹیاں اصل فصل کو بھی خراب کر رہی ہوتی ہیں تو گویا کہ فصل میں پیدا ہونے والی خدرو جڑی بوٹیاں یہ مثال ہے کس کی بداد کی اور سنڈیاں یہ مثال ہے الہاد کی کہ جو فصل پک چکی ہے تیار ہے اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو نقصان پہنچایا جائے تو گویا اب جو سنڈیاں از خود اس کے اندر پیدا ہو گئیں اور وہ فصل کا نقصان کر رہی ہیں تو یہ مثال کس چیز کی ہے الہاد کی تو بدد کا علاج نہ کیا گیا الہاد کا علاج نہ کیا گیا تو دین کی فصل کیا ہو جائے گی ضائع ہو جائے گی دین کی فصل برباد ہو جائے گی تو اس دیہاتی نے بھی کہا کہ جو کچھ میں نے سنا جو اللہ کے نبی نے فرمایا لا عزیدو علا حاضر یعنی میں خدرو جڑی بوٹیاں بھی نہیں پیدا کروں گا اس میں وہاں جا کر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے چلو میں کہہ دوں گا چلو کبھی بات نہیں بات منچا کلمہ پڑھ لیں ابھی بات ہو رہی تھی چلو بعد منچا کلمہ پڑھ لیں میں اپنی طرح سے بات کر لوں گا اچھا آزان کا حکم دیا چلو آزان سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا اب یہ اضافہ ہے یہ خدرو جڑی بوٹیاں ہیں کہ جو اب آزان کو بھی خراب اب آزان متنازع بن گئی کہ نہیں بن گئی اب درود و سلام پر اعتراض نہیں ہے آزان متنازع ہو گئی ہے نماز پر اعتراض کلمہ پڑھنے نہ پڑھنے پر اعتراض نہیں ہے نماز متنازع بنا دی گئی ہے یہ ہے وہ شیطانی حربہ کہ جو الہاد اور بیدت کی بنیادوں پر قائم کیا جاتا ہے جس سے اصل چیز وہ بھی کیا ہو جاتی ہے متنازع بن جاتی ہے تو لہٰذا جب اللہ کی نبی نے کہا کہ اپنے عقید یعنی ایمانیات کو ٹھیک کر لو اور اپنے آمال کو ٹھیک کر لو اور جو تعلیم دی اس نے جواب میں کہا کہ میں کمی زیادتی نہیں کروں گا اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی ہے تو کیا خیال ہمیں جنت نہیں چاہیے اگر جنت چاہیے تو پھر ہمیں بھی اسی اصول کو اپنانا پڑے گا کہ ہم دین میں کمی بھی نہ کریں اور دین میں زیادتی بھی نہ کریں کہ دین میں کمی کا نام الہاد ہے اور دین میں زیادتی کا نام بیدت ہے بیدت اور الہاد یہ دونوں گمرائی کی بنیادیں ہیں یہ دونوں کیا ہیں کہ اس سے گمرائی پھیلتی ہے جیسے ہدایت کی بنیادیں بھی دو ہیں ایک اجتحاد اور نمبر دو تکلیل یا تو آپ مشتہد ہوں اور دین کے مسائل پر عبور رکھیں قرآن و سنت کی تعلیمات سے مکمل آپ راستہ ہوں پھر تو آپ مشتہدیں محقق ہیں آپ اپنے اس اجتحاد پر عمل کریں نہیں تو پھر آپ کو تکلید کرنی پڑے گی تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے جو تکلید کا انکار کر کے میدان میں آئے وہی فتنوں کی بنیاد بنے کیونکہ اب وہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ شیطان اب جب ہم اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے معبود پیغمبر کی شریعت کو نہیں اپنائیں گے اور جب اپنی طرف سے کوئی چیز دین میں لائیں گے حالانکہ میرے پاس صلاحیت نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں گا نقصان ہی کروں گا نا ایک اناڑی ایک گاڑی چلائے گا تو ایسی ڈینٹ کرے گا ایک اناڑی کسان کسی فصل کو اگر اگر اگانا چاہے گا تو نقصان کرے گا اس کے اب کتنے جتن ہوتے ہیں ہمارے ماہر 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 لیکن دین کے معاملے میں کوئی سبزی بیچ رہا ہے وہ محقق بن گیا کوئی ریڈی چلا رہا ہے محقق بن گیا کوئی موچی جوتے سیرے ساتھ محقق بھی بن گیا یہ خطرناک معاملہ کہ یہ جیسے اس کی گمرائی کی بنیادے دو ہیں نا الہاد اور بدد تو ہدایت کی بنیادے بھی دو ہیں آپ قرآن میں دیکھیں کہ دو راستے ہیں یا تو یا تو بندہ خود باشعور ہے تو وہ اس کے لئے نصیت ہے یا پھر اپنا کان کسی کے آگے رکھے سن کر عمل کرے خود وہ تیسرا راستہ کوئی نہ اپنائی کہ نہ میں نے اجتہاد کرنے اور نہ میں نے تکلید کرنی یا میں نے کوئی نیا راستہ نکالنے تو نئے راستے ہمیشہ گمرائی کا باعث بنتے ہیں اگر آپ دیکھیں اب بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ جب قبر میں مارا جائے گا نا مردے کو تو وہاں پر فرشتے سے کیا کہیں گے لا درائیتا ولا تلائیتا لا درائیتا ولا تلائیتا درائیت کہتے ہیں سمجھ بوچ کو یعنی ترے اندر اجتہاد بھی نہیں تھا ولا تلائیتا تلائیتا تلاوت سے ہے پیچھے چلنا یعنی نہ تو خود محقق اور مشتہیت تھا نہ تو کسی کے پیچھے چلا اپنی من مانی کی اب وہاں پر کیا اور ہے قبر میں پٹائی ہو رہی ہے مار پڑھ رہی ہے تو گویا پتا چلا کہ ہدایت کی بنیادیں دو ہیں ہدایت کی بنیادیں دو ہیں سورہ ملک میں بھی آئیت ذہن میں آ رہی ہے قالو لو کننا نسماؤ او ناکلو ما کننا فیہ صحاب السحیر لو کننا نسماؤ کاش ہم سن لیتے او ناکل یا خود اتنے سمجھدار ہوتے تو آج ہم جہنم میں نہ جاتے یعنی ہم نے نہ اجتہاد کیا مرکزی مضمون یہی ہے کہ جو شریعت کی تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچیں اسی طریقے پر ان تعلیمات کو اپنانا اور اس میں اپنی مرضی کو داخل نہ کرنا یہ بہت ضروری ہے اسی کی بنیاد پر جنت کا فیصلہ ہے تو اللہ ہمیں ان چیزوں پر عمل کی توفیق دے